موسیقی اسلام آباد کے اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ اور ریل سٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ تک ملتی رہے ناظرین ایک ڈسکس کریں گے جی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے میڈ سٹی میڈ سٹی پہلے انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ لاہور میں کیا ہے اور لاہور میں پورا ڈیلیور کرنے کے بعد پروفٹ کی اوپر چیزیں لانے کے بعد یہ آج اسلام آباد میں اپنی انٹری کر رہا ہے لوکیشن موٹی موٹی آپ کو بتاتا چلوں اور پھر کیٹیگریز بھی بتاؤں گا پرائیسز کا حوالے سے بھی بتاؤں گا یہ پری لانچنگ چیزیں ڈسکس کر لیں گے پھر جب ہی ان کی پراپر ڈیولمنٹ شروع ہو جی لانچنگ ہوگی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ساری چیزیں آپ تک شیئر کی جائیں گے سبس پہلے جی اس کی لوکیشن میں آپ کو بتا دوں تھلیا انٹرچینج اس وقت ایک زیرو پوائنٹ بنا ہوں گے کیونکہ دیکھا جائے تو تھلیا انٹرچینج جو ہے پنجاب سے جتنے لوگ آتے ہیں وہ تھلیا انٹرچینج سے اترتے ہیں اور ائرپورڈ کی طرف چلے جاتے ہیں تھلیا انٹرچینج سے اترتے ہیں تو سلور سٹی کے ساتھ تاج ریزیڈنشیا اپ کنٹری اسلام آباد کا سیکٹر آئی چودہ آئی پدرہ آئی سولہ گولڑا موڈ پر چلے جاتے ہیں یعنی گرجہ روڈ کو لیتے ہیں تھلیا انٹرچینج کی اوپر دیکھا جائے تو آل ریڈی اچھے اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ آ چکے ہیں جس میں فیصل ٹاؤن فیس ٹو ہے سلور سٹی ہے سلور سٹی گولف کلب ہے ائرپورٹ ٹاؤن ہے بہرام ویلاز ہے یہ سارے تھلیا انٹرچینج سے تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے کی اوپر رونڈ آباؤٹ میں گھوم رہے ہیں اور پرائیسز کا اندازہ لگائے سائے تو تقریبا سب کی ملتی جلتی پرائیسز ہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کسی کی کم نہیں ہے میں ایک مثال دوں کہ اگر سلور سٹی کی بات کریں تو بیس لاکھ سے بائیس لاکھ تک اس کا پلوٹ ہے اور فیصل ٹاؤن کی بات کریں تو ویڈ ڈیویلمنٹ چارجز جو ہے ستائیس پچانوے کا ہے تو یہ اگر لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیا پرامر لاکھ چارجز لگاتا ہے تو جاکر کاؤسٹر وہیں پہ پڑھتی ہے اگر بہرام ویلاز کی بات کریں تو وہ اس وقت تقریباً پینتیس چونتیس پینتیس لاکھ کے قریب وہ آپ کو پلوٹ دے رہا ہے ویڈ ڈیویلمنٹ چارجز بلکل ائرپورٹ کی دیوار کے ساتھ اس کا جو ہے اس کی وہ ویلاز ہے یعنی اس کا آسنگ پروجیکٹ ہے اب چلتے ہیں میڈ سٹی کے اوپر میڈ سٹی نے جناب بلکل تھلیاں کے ساتھ ساتھ زمین پرچیز کی ہے ائرپورٹ کا جو سروس روڈ ہے کارگو روڈ جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر اس نے زمین کے اپنی پرچیزنگ کی ہے وہ وہاں پہ اپنے پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے یعنی ٹھلیاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کارگو روڈ ہے تقریبا اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ کے نزدیک ترین دو سے دھائی کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ائرپورٹ سے یہ میڈ سٹی آ رہا ہے یہ تو آپ کو لوکیشن ایک اندازہ بتا دیئے انشاءاللہ جو اس کی پن پوائنٹ ہو گئی وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ بہت جلد انہوں نے لانچ کرنا ہے موقع کے اوپر کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو براہ راست رہی ہم لوگ دکھائیں گے چونکہ ڈیمانڈز ہے اس کی تو جب ڈیمانڈز آتی ہے تو آٹومیٹکلی لوگ مانگتے ہیں پھر لانچنگ ہو جاتی ہے تو پروفٹ میں چیزیں چلی جاتی ہیں میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ لانچنگ سے پہلے لینی چاہیے بعد میں لینی چاہیے وہ پھر آپ کے اوپر ہوتا ہے اب بات کر دیں کٹیگریز کی اس میں یہ جو کٹیگریز لے کر آ رہا ہے کہ یہاں پہ سائزز کیا ہوں گیا سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں یہ سائزز لے کر آ رہا ہے جی پانچ مرلہ لے کر آ رہا ہے سات مرلہ لے کر آ رہا ہے دس مرلہ لے کر آ رہا ہے چودہ مرلہ بھی لے کر آ رہا ہے جو بہت اچھا سائزز ہوتا ہے بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہے دس اور چودہ کی جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک کنال لے کر آ رہا ہے آپ اگر بات کریں اس کی پرائسز کی پانچ مرلہ جو اس نے رکھا ہے وہ اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار رپیہ رکھا ہے ٹھیک ہے جی سات مرلہ کی بات کریں تو اٹھتیس لاکھ پچاس ہزار بکنگ آپ نے ٹونٹی پرسنٹ سے کرانی ہے ٹین پرسنٹ نہیں ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے دس مرلہ کی بات کریں تو اٹھالیس لاکھ پچاس ہزار رپیہ ہے چودہ مرلہ کی بات کریں تو اٹھا سٹھ لاکھ پچاس ہزار رپیہ ہے یہاں پنجاہ ہوتے کارلیندے یا تلے کارلیندے کی فگر رکھیں پنجاہ دار چلو بھارا کوئی سوچ کی کی تحصیح اور اگر ایک کنال کی بات کریں تو اٹھانوے لاغ پچاس ہزار یہ ان کا پیمٹ پلین ہے یہ ان کے سائزز ہیں میڈ سٹی کے میڈ سٹی کا نام ہے لوگ اچھے ہیں ڈیلیور کرنے والے ہیں لوگ آلریڈی ان کے ساتھ انویسمنٹ کر رہے ہیں ڈیلر بھی ان کے اوپر کافی حق تک مطمئن ہے دو چار میٹنگز ہو چکی ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید بھی انفارمیشن آئی ہم نے اپنے دوستوں تک ناظرین تک بھائیوں تک ضرور پہنچائیں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہے گا اس کے بارے میں انفارمیشن بھی آتی رہیں گی نیگٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے ایک اچھا پروجیکٹ ہے ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کافی ٹائم سے اور سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں تو آج ہم نے ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام دوستوں کو یہ پیغام پہنچائے ہیں مجھے اور ٹیم کو دیجی کا اجازت آپ اگر اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر خدا حافظ ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ